فِرْفَمَيَا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ دیکھ رہو نبیوں کے ماننے والے بعد میں اللہ کا رسول آرہا ہے کوئی اس پر ایمان لارہا ہے کوئی سے کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اگر اللہ چاہتے ہیں تو یہ نہ نڑتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ نے چونکہ شروع ہی سے انسان کا مزاج ایسا بنایا کہ بال کفر اختیار کریں گے بعد اسلام اختیار کریں گے بعض نبی کی بات سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں مزاج ہے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی جو اولاد آگے چلے گی جو انسان بنیں گے وہ بعض پر دشمن ہوں گے اور اس وقت بتا دیا تھا کہ جو شریعت پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا جو کہ میں ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو اللہ کے نام پر پیسہ دیا کرو من قبل انیعت یا یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے لا بیعن فی جس میں خرید و فروت نہیں ہو سکے گی ولا خلتن اور نہ وہاں دوستیوں کام آئیں گی ولا شفاعتن نہ وہاں بھی سکی سفارش کام آئے گی یعنی قیامت کے دن انسان اگر چاہے کہ میں اپنے دوست کو بچا لو ایسا نہیں ہو سکے گا یا وہ کہے یا اللہ پیسے لے لے اور جہنم سے بچا لے ایسا بھی نہیں ہوگا اور یا وہاں پر کسی کی سفارش ہو جائے ایسا بھی نہیں ہوگا لیکن یاد رکھیے گا یہ ہے کافروں کے لیے سفارش مسلمان کی مسلمان کے حق میں اقبول کی جائے لیکن وہ تب جب اللہ اجازت دے جیسے حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ دس جہنمیوں کی سفارش کرے گا ان کو جنت میں لے جائے گا لیکن یہ حافظہ اپنی مرضی اس فارش نہیں کرسکتا اللہ اجازت دیں گے کہ اے حافظہ میں آپ سے راضی ہوں اب آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ دس کی سفارش کرو تو جب اللہ اجازت دیں گے تو پھر وہ دس کی سفارش کرے گا اور وہ جنت میں جائیں گے اگر اللہ اجازت نہ دے تو نےوں نے کہہ یہ میرا حق بند ہے میں سفارش کرو یا اللہ میں سفارش کر رہا ہوں قبول کر ایسا نہیں ہو سکتا اور وہاں دوستیاں دنیا کی بنیاد پر کام نہیں آئیں گے یہ میرا دوست تھا کافر تھا لیکن ہے میرا دوست تھا یا اللہ اس کو جنت میں پھیج مرگزہ سنی ہوگا دنیا کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے اگر دین کی بنیاد پر دوستی ہوگی یہ مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے دوست ہے اکٹھے پڑھتے ہیں اکٹھے جماعت میں جاتے ہیں اکٹھے اللہ کا نام لیتے ہیں دوستی ہے یہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی لیکن جو دنیا کی بنیاد پر دوستی ہے یہ کام نہیں آئے گی قیامت کے دیں اگلی آیت جو ہے اس کو آیت القرصی کہتے ہیں قرآن کریم کی عظیم آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا ہے کہ ان سے قرآن سیکھو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا بہترین قاری عبی بن قاب ہے سب سے بڑا قاری میری امت کا عبی بن قاب اور اسی لئے عزق عمر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کے مشروع سے بیس رگت ترابی مسئل نبی میں شروع کرائی تو سب سے پہلے مسلح پہ امت کے سب سے بڑے قاری عبی بن قاب کو کھڑا کیا اور انہوں نے بیس رگت ترابی سب سے پہلے باجامات مسئل نبی میں پڑھائی تو نبی علیہ السلام نے ایک مدعہ پوچھا عبی بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سے ہے سورت نہیں آیت سب سے عظیم آیت کون سے ہے تو حضر عبی بن قاب نے فرمایا یا رسول اللہ آیت القرصی ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو تمہارا علم تمہیں مبارک ہو یعنی امتحار لینا یہ بھی نبی کا طریقہ امتحار میں کامیاب ہو جائے تو مبارک بات دینا بھی نبی کا طریقہ اور دعا دینی چاہیے جن کا علم ہے اللہ نے جن کو علم دیا جو کامیاب ہوتے ہیں جو مبارک بات دینی چاہیے اور دعا دینی چاہیے ابھی جو عیت القرصی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی رات پو سوتے بعد اس کو پڑھ کر گھر پہ دم کر دیں اللہ پاک ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے اپنے جسم پر دم کر لیں اللہ پاک ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد عیت القرصی پڑے گا حدیث پاک میں اس کے اور جنت کے دمیان صرف موت کا فرق ہے موت آتے ہی جنت میں چلا جائے گا ہر فرض کے نماز جو عیت القرصی پڑے فرمائے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کا مانا صرف عبادت نہیں ہوتا آگے بیچے بارے کے پہلے رکوں میں تفصیل آئے گی کہ اللہ کا مانا ہر چیز کا بنانے والا پیدا کرنے والا یعنی انسانوں کو بنانے والا آسمانوں کو بنانے والا زمینوں کو بنانے والا درختوں کو بنانے والا دریاؤں کا بنانے والا ہر چیز کے بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں یعنی ہر چیز بنانے والا صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بنا سکتا سب کچھ بنانے والا اللہ ہے پھر فرمایا الحی اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا الحی اللہ میں موت نہیں ہے اب یہاں بعض حضرات جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے اب لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ بھی زندہ نبی بھی زندہ یہ تو شرک ہو گئے تم نے نبی کو زندہ مان لیا اللہ کو زندہ مانا تو شرک ہو گیا ان بچاروں کو یہی پتہ شرک کہتے کس کو اگر زندہ ماننا شرک ہے تو میں اپنے والدین کو زندہ مان رہا ہوں میرے والدین زندہ ہے میں کہہ تمہیں والدین زندہ ہے اللہ بھی زندہ ہے تو شرک ہو گیا حجیبے ہو کھوک لوگے بھئی اصل مسئلہ یہ ہے اللہ کی صفت میں اس جیسا کسی کو مانو گے تو شرک ہو گا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے نبی ہمیشہ سے زندہ نہیں جب رب نے بنایا تب زندہ ہوئے اور پھر ہمیشہ بھی زندہ نہیں ہے دنیا میں ہر نبی پہ موت آئی ہے اس کے بعد جب قبر میں دفنا دیا گیا پھر زندگی ملی ہے تو یہ تو شرک نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا تب شرک ہو گا کیوں یہ صرف اللہ کی ہے اللہ پر ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی موت نہیں لیکن نبی پر موت ہے اس کے بعد قبر میں دفایا جائے گا پھر زندگی ہو گی تو اللہ پر تو یہ موت نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ نبی کو زندہ مانے تو یہ شرک ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے بے وقوفی ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اچھا آپ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جائے گا موت تو نہیں ہے تو وہاں بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر شرک ہو گیا جنتی کو ہمیشہ زندہ مانو ادھر اللہ کو ہمیشہ زندہ مانو کچھ تک نہ ہو گیا ہم کیا کہیں گے پھر جنتی ہمیشہ زندہ تو رہے گا لیکن پیچھے سے ہمیشہ سے زندہ تو نہیں ہے آگلی زندگی ہمیشہ کی ہے لیکن پیچھے ہمیشہ سے زندہ نہیں تھا تو اللہ وہ ہے جو ازل سے یعنی ہمیشہ سے زندہ اور ابت تک ہمیشہ تک زندہ رہے گا یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی یہ صفت نہیں ہے اگر میں القیوم ہر چیز کو قائم و دائم رکھنے والا اللہ ہے آسمان قائم ہے اللہ کے حکم سے زمین پانی پر قائم ہے اللہ کے حکم سے سورج چاند قائم ہے اپنے سفر کر رہے ہیں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہے ستارے چمک رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر جو قائم ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے اگر اللہ ان کو قائم نہ رکھے تو کوئی چیز قائم رہ نہیں سکتی القیوم کا معلہ یہ ہے ہر چیز کو تھامنے والا ہر چیز کو قائم رکھنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے آگے فرمایا اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اللہ کی آنکھ نہیں چھپکتی کہ اللہ کی آنکھ چھپک جائے جھٹکہ لگ جائے یا اللہ سو جائے ہرگز ارسانی ہو سکتا نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے اور اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے جس طرح ہمارا جسم ہے اللہ کے ساتھ جسم نہیں ہے اللہ کیسے ہی اللہ ہی جانے اسے بیعث کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اللہ جسم سے پاک ہے کیوں اگر جسم ہوگا تو پھر جسم کے حصے ماننے پڑیں گے پارٹس اس کے ماننے پڑیں گے جب جسم کے حصے بھی مانیں گے تو پھر جسم کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی پھیلتا ہے کبھی سکڑتا ہے کبھی تھکتا ہے کبھی اس کو نیند آتی ہے کبھی اس کو بھوک لگتی ہے کبھی پیاس لگتی ہے اس کو کہتے ہیں نواز میں جسم یہ تین جملے یاد رکھیے گا اللہ جسم سے بھی پاک ہے آزائی جسم سے بھی پاک ہے نواز میں جسم سے بھی پاک ہے نہ اللہ کا جسم ہے نہ اللہ کے جسم کے حصے ہیں اور نہ نواز میں جسم کہ یعنی ایسے جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے ایسے ہرگز نہیں ہوتی اسے قرآن لَا تَأَخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے تو جو نبیوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں یا ولیوں کو خدا بنا بیٹھے وہ کیسے خدا بنا دیا ہے بھئی وہ تو سوتے بھی ہیں تھکتے بھی ہیں نیند بھی آتی ہے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں وہ کیسے خدا بن گئے اس نے بتا دیا خدا وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہوں گاتی ہے لَهُمَا فِي السَّمَا بَاتِيُمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے مَنْزَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِيَزْنِ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ اجازت دیں گے تو سفارش کرے گا يَعْلُو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پوری مخلوقات میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا جو کچھ مستقبل میں ہوگا سب رب کے علم میں ہے پوری کائنات جب سے کائنات بنی بلکہ اس سے بھی پہلے سے اور جب تک کائنات رہے گی ماضی اور مستقبل سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے اور مخلوق کے پاس وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اللہ بھی ماشا مخلوق کے پاس اسی چیز کا علم ہوگا جو اللہ بتا دے گا اللہ نہ بتائے تو علم نہیں جبریل کو اللہ بتاتا ہے تو جبریل کو علم ہوتا ہے پھر جبریل نبی کو بتاتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے اگر اللہ جبریل کو نہ بتائے اس کے پاس بھی علم نہیں اللہ اگر نبی کو نہ بتائے اس کے پاس بھی علم نہیں نبی کا علم اللہ کے علم کم ہوتا جائے اللہ بتائے گا تو نبی کو بتا چلے گا اللہ نہ بتائے تو نہیں پتا چلتا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کھوے میں ڈال دیا تھا اپنے ہی علاقے کے کھوے میں اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہے نہیں پتا اپنے محلے میں کھوے میں بیٹا ہے نہیں پتا اور جب رب بتانے پہ آیا تو مصر سے کافلہ چل رہا ہے اور یعقوب علیہ السلام مجھے یوسف کی خصوہ آ رہی ہے وہ زندہ ہے جب رب بتانے پہ ہے تو ہزاروں میل دور کی بات بتا دے نہ بتانے پہ آئے تو غریب کی بات نہ بتائے ہاں لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہر نبی کا علم تمام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے ہر نبی کا علم اپنی امت سے زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام چونکہ سارے نبیوں کے نبی ہیں اس لئے آپ کا علم سوالات نبیوں کے علم سے بھی زیادہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو علم ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام آگے پرمائے وصیعہ کرسیوں سماوات یو علم اللہ کے کرسی ہے کیسی ہے ہمیں نہیں پتا نام اس سے کرسی ہے وہ کیسے ہوگی اللہ ہی جانے پرمائے جو رب کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے ہمیں تو آسمان نظر نہیں آتا اسے کنارہ نظر نہیں آتا بھی کہاں تک آسمان ہے ہمیں تو زمین کا پتہ نہیں کہاں تک زمین ہے لیکن اللہ کی جو کرسی وہ اس سے بھی بڑی ہے آسمان کو بھی تھاما ہوا ہے زمین کو بھی تھاما ہوا ہے ان کی حفاظت کرتے ہوئے رب تھکتا نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے آسمان تھاما ہوا ہے تو تھک گیا رب ابھی گر جائے گا آسمان اللہ نے اپنے حکم سے ان کو روکا ہوا ہے اللہ کو تکاوٹ نہیں ہوتی جیسے ہم کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو ہمیں تکاوٹ ہوگی لیکن اللہ کو تکاوٹ نہیں ہے اللہ سب سے بلند ہے سب سے بلند جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں اللہ ہے اور العظیم سب سے بڑا بھی اللہ ہے عظمت کے رحاظ سے مرتبے کے رحاظ سے سب سے بڑا بھی اللہ ہے ہمیں لا اکراحہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں اس آیت کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا بہت سارے لوگ اس آیتوں پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں آپ نے کسی سے کہا بھئی نماز پڑھ لو اور لا اکراحہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں تم کیوں نماز پڑھا رہے ہو آپ نے کسی سے کہا بھی آپ سائے کے نساب ہیں آپ کے قربانی واجب ہے وہ کہتے ہیں لا اکراحہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں آپ کو انہوں کے مجھے کہنے والے بھئی لا اکراحہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے یا قاضی جو ہے وہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا لا اکراحہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے کسی کو آپ اس کو پیش کچھ کرو لیں بھئی کلمہ پڑھ لو وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہماری سلطنت میں رہنا ہے ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا ہوگا تاکہ اس ٹیکس کی وجہ سے جیسے ہم مسلمانوں کی جانمال کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی جانمال کی حفاظت کریں گا وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹیکس بھی نہیں دیتا اگر ٹھیک ہے میں جانے جنگ میں آجا پھر لڑائی کرنے اب وہ جیت جائے گا تو اس کی حکومت ہار جائے گا ہماری حکومت تنوار کے زور پر اسلام نہیں پیلا کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا اور نہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا جا سکتا ہے اسلام اس کی جاز نہیں دیتا لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے اب شریعت کے حکم پر عمل زبردستی کروانا پڑے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ سعودیہ کا ویزا لینا کوئی زبردستی تو نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہم سعودیہ جاؤ آگر میں نہیں جاتا ہوں کوئی زبردستی تو نہیں ہے لیکن جب آپ سعودیہ پہنچ گے ویزا لے کے چلے گے اب آپ کہیں جی میں سعودیہ کا قانون نہیں مانتا انہیں کہیں تو کون ہے قانون نہ ماننے بارا اب تجھے اٹھا کے پولیس تھانے میں پھینک دے گی تجھے پٹائی بھی کرے گی تو یہ واپس بھی بھیج سکتی ہے کیوں جب تو نے ہمارا ویزا قبول کر لیا ہے لے لیا ہے ہمارے ملک میں انٹری کر لیا ہے اب ہمارا قانون چلے گا اب تیرا نہیں چلے گا یہ مطلب ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے لیکن جو مسلمان ہو جائے گا اب اس کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے زبردستی عمل کروائے گا امام آزم و علیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دو اور روزانہ اس کو سزا دو جب تک وہ توبہ نہ کرے جیل سے باہر نہیں نکال دو اب بندہ کے لہو جی زبردستی کیوں بھئی نماز فرض ہے تو نہیں پڑے گا تیری نحوصت پڑے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوصت چالیس گھروں تک جاتی ہے تو ہم کیوں نحوصت پرداش کریں ہم زبردستی تو اس کے نماز پڑھوائیں گے اب بندہ کے زبردستی نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت پر زبردستی کی ہے آپ نماز حدور کی بات ہے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا میرے جی چاہتا ہے اپنے مسلموں کسی کو کھڑا کروں چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور دھروں کا راؤنٹ لگاوں جس گھر میں کوئی بغیر مجبوری کے نماز پڑھ رہا اس گھر کو آگے لگا دوں مسلمیں کیوں نہیں پڑھتے نماز یہ اللہ کے نبی پر مارے اب کوئی کہے زبردستی نہیں بھئی زبردستی اسلام میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں دی لیکن جب مسلمان ہو گئے ہو اب شریعت پر عمل زبردستی کروانا پڑے گا آگے فرمایا قرآن اور نبی کی حدیث کے ذریعے سے ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہوگی پتہ چل گیا یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے یہ ماضی ہو چکا اب جو شخص کفر کا امکار کرے یعنی کفر تو نہیں مانتا اسلام کو مانتا اللہ پر ایمان بکتا وہ ایسے ہے جیسے اسے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ایک مضبوط کڑا آدمی پکڑ لے تو پھر وہ آدمی گرتا نہیں ہٹکتا نہیں تو خمیہ جس نے کلمہ پڑ لیا اور کفر کو چھوڑ دیا اسے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا اب یہ کڑا ٹوٹتا نہیں ہے ہاں چھوٹ جاتا ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے چوتھے بارے میں وہ یہاں بے فٹ آتا ہے کہ اللہ کی رسی ٹوٹتی نہیں ہے اللہ کا کڑا ٹوٹتا نہیں ہے ہاں چھوٹ جاتا ہے اگر ہم تھوڑی سی لاپروائی کریں گے تو چھوٹ جائے گا ہم کوشش کریں کہ اللہ کی رسی اور اللہ کی کڑا ہم سے چھوٹنے نہ پائیں یعنی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اللہ کافروں کا دوست نہیں اللہ مومنوں کا دوست ہے اور اللہ اپنے دوستوں کی خیرحائی کیا کیسے کرتا ہے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے کفر اندھیرہ ہے اللہ اپنے بندے کو کفر سے نکال کر ایمان ملاتا ہے شرک اندھیرہ ہے اللہ اپنے بندے کو شرک سے بچا کر توحید ملاتا ہے رسم و رواج و بدعات یہ سب اندھیرہ ہے اللہ اپنے بندے کو یہاں سے نکال کر سنت کے راستے پر لاتا ہے جہالت یہ اندھیرہ ہے اور لاعلمی یہ بھی اندھیرہ ہے اللہ جہالت سے نکال کر لاعلمی سے نکال کر اپنے بندے کو علم عطا کرتا ہے اللہ اس کو روشنی ملاتا ہے اللہ اپنے بندے کو روشنی میں لاتا ہے اندھیروں سے نکالتا کتنا ظلم تھا بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے یہ اندھیرہ نہیں تھا ہماری اکلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے کہ بچی کو زندہ دفن کرنے اب کلمہ پڑھا اللہ نے اس کی برکن سے سمجھ اطاف فرمائی کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ تو قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہے تو اللہ نے اپنے مسلمان بندے کو اندھیروں سے نکالا ہے اور روشنی میں لائیا ہماری جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں مومن اللہ کے دوست اللہ مومنوں کا دوست شیطان اور کافری آپس میں دوسرے کے دوست ہیں اور یہ شیطان جو ہے ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جاتا ہے الڈ کرتا ہے کیوں یہ ایمان سے نکالنے ہی کوشش کرتا ہے تاکہ کفر میں جائے توحیر سے نکالنے ہی کوشش کرتا ہے تاکہ شرک میں چلا جائے سنت سے نکالنے ہی کوش کرتا ہے تاکہ رسم و رواج بیداد میں پھنس جائے شیطان کی محنت یہ ہے کہ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جائے اور اللہ کے ولیوں کی محنت یہ ہے کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے فرمایا یہ جو اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگلے رکوم اللہ تعالیٰ نے تین واقعات بیان فرمایا پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا اپنے قوم کے تو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا تو نمرود نے کہا بھی تم کس خدا کی بات کرتے ہو اب یہ ایک مناظرہ کر رہا تھا کہ ہم تو ان کو خدا سمجھتے ہیں اور نمرود اپنے ہاں کو خدا سمجھتا تھا تو تم کس خدا کی بات کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اب یہ جو ہوتے ہیں کرسیوں پر بیٹنے والے فیرون مزاج کے لوگ بادشاہ ڈائیب لوگ ان کی اکلیں بہت موٹی ہوتی ہیں اس نے کہا یہ کنسا مشکل کام ہے بعد روایات میں ہے کہ اس نے چار آدمی پکڑے جیل میں ڈال دی کوئی قصور نہیں دو کو گھوکا رکھا وہ مر گئے دو کو کھا کھلاتا رہا وہ زندہ رہے کہتا دیکھو دو میں نے مار دی دو میں نے زندہ رکھے میں ابھی زندگی موت کم آلے اور بعد نے کہا کہ بے گناہ کو پکڑ کے پھانسی دے دی کہتا دیکھو میں نے موت دے دی اور جس کو سزائے موت کا اعلان ہو چکا تو اس کو رہا کر دیا کہتا دیکھو میں زندگی دے دی ابراہیم سلام سمجھ گئے کہ موٹی اکل گا ہے اسے سمجھ نہیں آرہی کہ رب کسے کہتے ہیں فمیاء ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا اب بے بھبوید اللہ دی کفر لا جواب ہو گیا اب کوئی جواب اس کے پاس نہیں اب جب جواب نہیں آیا تو اب کیا کرنا تھا جو ہمیشہ ظالم لوگ کرتے ہیں جب جواب نہیں آتا تو پھر ظلم اور تشدد کرتے ہیں مذاکرات میں جب ہار جاتے ہیں پھر یہ جنگ مسلط کرتے ہیں پھر دہشتگرد ہی مسلط کرتے ہیں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے مسلمان کہتے ہیں مذاکرات کرو ہم سے بیٹھ کے ٹیبر ٹاک کرو لیکن کفریہ ٹاکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلائل کے جواب نہیں دے سکتے ہیں مسلمان ہمیشہ وہ قدم اٹھاتے ہیں جس میں امن ہے ہم کہتے ہیں ہمارے بھی حقوق ہے تمہارے بھی حقوق ہے تم اپنے حقوق رکھو ہم اپنے حقوق رکھتے ہیں تم اپنے ملک میں آزاد ہو اپنے ملک میں آزاد ہیں اگر تم اپنے ملک میں اپنے قانون بنا سکتے ہو تو ہم اپنے ملک میں اپنے رب کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں ہمیں تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اسے وہ ظلم کرتے ہیں تو نمرود کی جب یہاں شکست کھا گیا تو پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھنکوانے کی کوشش کی جس کا آگے ستمے پارے میں واقع آئے گا پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عزیر علیہ السلام یہاں نام نہیں ہے لیکن مفسرین نے اس نبی کا نام عزیر بتایا عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے جو بستی گری پڑی تھی یعنی مکان وغیرہ تباہ ہوئے پڑے تھے مرے پڑے تھے لوگ تو عزیر علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ یہ سارے مر گئے آپ ان کو زندہ کیسے کریں گے شک نہیں تھا پتہ تھا زندہ کریں گے لیکن یہ اللہ کیسے کریں گے طریقہ کیا ہوگا میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں اللہ نے عزیر علیہ السلام پر موت تاری کر دی آپ گدے پر تھے گدے سے اترے آپ پر موت آگئی گدے پر بھی موت آگئی آپ کا جو کھانا تھا اللہ نے وہ ایسی رکھا سو سال تک عزیر علیہ السلام مردہ حالت میں رہے پھر سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا تو اللہ نے سوال کیا کم لبستہ آپ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے موت کی عالت میں تو زیر علیہ بندہ جب نین سے اٹھتا ہے یا موت سے دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہ تو ہی سمجھتا ہے کہ ابھی میں سویا تھا تو عزیر علیہ السلام نے کہا لبست یومن او بازے ہوں ایک دن گزرا ہوگا یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا اللہ نے ہمیں نہیں بل لبستہ میت عام سو سال آپ اس حالت میں رہے ہیں سو سال بعد ہمیں آپ کو اٹھایا اگر یقین نہیں آتا ذرا گدے کی طرف دیکھو اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے وہ تو مرا پڑا ہے گوشت بھی نہیں ہڈیوں کا پنچرہ پڑا ہے اور وہی بوسیدہ حالت میں اپنے کھانے کو دیکھو وہ تلو تازہ ہے کھانا خراب نہیں ہو رہا یہ اللہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا کہ دیکھو سو سال میں چاہوں تو کھانا خراب نہ ہو اور میں چاہوں تو سو سال کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر دوں پھر فرمائے اب دیکھو آپ ذرا ان ہڈیوں کو دیکھنا اللہ نے حکم دیا ہڈیوں جڑ جاؤ ہڈییں جڑ گئی گوشت پہن لو گدے کے پر گوشت آ گیا اب زندہ ہوا اپنے آواز نکالنے لگا عزیز علیہ السلام حیران کہ میری آنکوں کے سامنے مرا ہوا گدہ زندہ ہو گیا اور سو سال سے کھانا ایسی پڑا تو اس پر پھر عزیز علیہ السلام نے فرمایا اعلمو میں جان گیا یعنی علم و یقین حاصل ہو گیا پہلے بھی یقین ہے لیکن اب آنکوں سے دیکھ کر اور یقین حاصل ہو گیا کہ ان اللہ علا کلی شہن قدیر اللہ ہر چیز پر لکھا دے ہر چیز پر لکھا دے اب یہاں بعض بے وقت لوگ اتراز کرتے ہیں وہ اتراز کیا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو وہ کہتے ہیں جب ایک دفعہ موت آجائے تو دوبارہ روح قیامت تک واپس نہیں آتی تو کیسے زندہ ہے بس ان کی سوئی ایک جگہ اٹھ کی ہوئی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قیامت تک روح واپس نہیں آتی یہ کہا لیکن کیا قیامت تک واپس نہیں آتی بس قیامت تک نہیں آتی ہم کہتے چلو مان لو قیامت تک واپس نہیں آتی اسی وقت فیصلہ کر لو اس لئے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دس ہزار بنی اسرائیل والے جو مر گئے تھے جو گھر سے باہر نکلے تھے اللہ نے موت دے دی تھی پھر ایک نبی کی دعا پر وہ زندہ ہوئے کیا روح واپس نہیں آئی کیا قیامت آگی تھی قیامت سے پہلے روح آگی واپس اوزائل اسلام سو سال مردہ رہے موت آئی سو سال اللہ نے دوبارہ زندہ کر دی ہے روح واپس آگی پہلے پارے میں بھی گزرا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ جو ستر سردار تھے جن کو کوئی طور پر موسیٰ سام لے کے گئے تھے انہوں نے نافرمانی کی تھی بدتمیزی کی تھی کہ غیب سے آواز آ رہی تھی کہ میری کتاب توراعت مان لو کہنے کہ ہمیں کیا بتا اللہ بول رہا ہے کون بول رہا ہے اللہ سامنے آ کے بات کرے تو جب یہ گستافی کی اللہ نے موت تاری کر دی ستر کے ستر مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا گئی دوبارہ زندہ ہو گئے دوبارہ روح واپس نہیں ہے جو اللہ ان کی روحوں کو واپس کر سکتا ہے کیا وہ اللہ اپنے نبیوں کی روحیں واپس نہیں کر سکتا تو یہ اعتراض کرنا کہ قیامت تک روح واپس نہیں آتی یہ بے وکوفی ہے پھر ایک اعتراض ہو کرتے ہیں میرے ساتھ ایک مولی صاحب نے بیعث کی تو کہنے لگا دیکھو ازایل اسلام سو سار بقول آپ کے مرے رہے پھر آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہوتا ہے کہتے ہیں اگر یہ نبی زندہ تھے تو ان کو دھونی پتہ چلا کہ سو سار گزر گئے یہ تو کہتے ہیں ایک دن یہ دن کا کچھ حصہ گزر ہے اگر نبی زندہ ہے تو نبی کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے سو سار گزر گئے سہرت میں میں کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے سویا ہوا آدمی آپ اس کو چار گھنٹے کے بعد بھی جگاؤ کوئی ایسی سمجھتا ہے جب یہاں جسے تم زندہ کہہ رہے ہو جسے تم زندہ یقین کر رہے ہو اس کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کیوں وہ ایک الگ کیفیت ہے تو تم نبی پہ اعتراض جوں کرتے ہو کہ نبی کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ میں سو سار مرہ رہا ہوں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے شبہات ہیں عقیدہ کا حصہ کی تعلق نہیں عقیدہ پکا ٹھکا عقیدہ یہ ہے تمام آہل سنت والجماعت کا چاہے وہ حنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں حملی ہوں پوری دنیا کے تمام مسلمان جاہل سنت والجماعت ہیں سب کا عقیدہ ہے سارے نبی ایک نبی نہیں سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو ان کو جا کے سلام پیش کرتا ہے وہ نبی سلام سنتے ہیں سلام کے جواب بھی دیتے ہیں آخری واقعہ اس رکعوں میں جو تیسرا واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک جسے نہیں علق الگ مثال توتہ ہے کبوتر ہے خورج چار پرندے لے لے لئے اب این کو ٹریننگ دو ٹرینر کہتے ہیں اس کو جانوروں کو سکھاتا ہے پرندوں کو سکھاتا ہے وہ خاص قسم کی آواز نکالی جس میں وہ کبوتروں کی آج ہے ٹرین کر دیا اس کو یہ آواز نکالوں گا تو پرند آئے گا یہ آواز نکالوں گا تو دوسرا آئے گیا چاروں پرندوں کی الگ الگ آواز بنا دیا ٹرین کر دیا جب ٹرین ہو گئے اب ان چاروں کو زبا کر دو ان کے پیس کر دو پیس کر کے مکس کر دو مکس کر دو مکس کر دو مکس کر کے مختلف جگہوں پر رکھو اس پہاڑ پر رکھو اس پر رکھو اس پر رکھو اب چاروں کا گوشت مکس ہو گیا اور الگ رکھ پڑا ہے فرمایا اب آواز دو ایک پرندے دو جس کی جو خاص آواز تھی وہ آواز دی تو وہ پرندہ وہ اس کے گوشت مختلف جگہ سے اڑا آپس میں جڑا پرندہ زندہ ہوا اور یوں چل کے ابراہیم کے پاس آگئے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ یعطین اکرسہ آیا وہ چل کے تیرے پاس آئے گا یہ اس لیے کہ تاکہ اور یقین آجائے کہ وہی آ رہا ہے اگر اڑ کے آتا تو شک پڑ جاتا پھر کوئی اور نہ آگیا اڑ کے وہی پرندہ آنکھوں کے سامنے مختلف یعنی چار جگہ کے ڈھیلیاں لگائی ہیں چاروں ڈھیلیوں سے اس کے پیس اٹھ رہے ہیں آپس میں مل رہے ہیں اس میں رو داخل ہو رہی اور وہ چل کے ابراہیم سے کے پاس آ رہا ہے یہ صرف دکھانے کے لیے کہ اللہ نے صرف حکم کرنا ہوتا ہے باقی ہر چیز خود بہت وجود میں آ جاتی ہے وَعْلَمْ رَمَا جَانْ لَوْ یعنی اپنے عقیدہ بنا لو اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ اللہ زبردست طاقتور ہے غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن حکیم اللہ حکمت والا ہے اللہ کو پتہ ہے میں نے کون سا کام کب کرنا ہے عزیزوں سن کے ہمارا بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ غالب ہے طاقتور ہے سب کچھ کر سکتا ہے اللہ ان امریکیوں کو مارتا کیوں نہیں ان ہندووں کو اللہ کیوں نہیں مارتا یہ ہمارے کشمیر پر اسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ اسرائیلی ہمارے فرسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں امریکہ ہمارے افغانستان میں عراق میں یہ ظلم کر رہا ہے اللہ ان کو مارتا کیوں نہیں فرمیہ حکیم اللہ حکیم بھی ہے اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کب ان کو سزا دینی ہے کب تک ان کو ڈھیل دینی ہے کب مسلمان کی پٹھائی کروانی ہے کب مسلمان کو فتح دینی ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے جیسے میں نے پہلے تبارت کیا تھا کہ ریمن کے جن بزر تھے مولا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کشمیر کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا فرمیہ یہ تو اللہ کے کام ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کا مسلمان بدعمل ہے عمل نہیں کر رہا یعنی وہ عمل جسی سیدھا جنت میں جائے وہ ہو نہیں رہے اللہ تعالی ان کو شہادت کے ذریعے جنت میں بھیج رہا ہے تو اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے کبھی کبھی اللہ وہ حکمتیں اپنے اپنے بلیوں پر کھول دیتا ہے تو جہاں ان رکو میں اور ان آیات میں جو ہمیں سمجھ آیا ایک دو ایدر کلسی کے احتمام کیجئے ہر فرض نماز کے بعد پڑھئیے اور رات کو پڑھ کر اپنے گھر پہ پھوک مار کے سوئیے اپنے جسم پہ دم کر گئے سوئیے انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہیں گے اور عقیدہ بنا لیجئے کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے سارے کام اللہ کرتا ہے اللہ جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے جس کو چاہے موت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صریح سمجھ سیر فرما